ملتان ٹیسٹ کی بات کریں اس ٹیسٹ میچ میں تمام تر جو امکانات تھے جیتنے کے وہ بلکل مادوم ہو چکے ہیں ایک طرح سے یوں کہیے کہ ختم ہو چکے ہیں اور بدترین پرفارمز دی ہے دوسری جانب انگلیش بیٹرز نے زبردست پرفارم کیا ہے اور تگنی کا ناچ نچایا ہے پاکستانی بولرز کو سپیشلی اگر ان کے بیٹرز کی بات کریں کوئی سٹیٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا کس طرح سے سنچری سکور کی گئی ہے کس طرح سے پرفارم کیا گیا ہے ڈبل سنچری سکور ہوتی ہے پھر ٹریپل سنچری سکور ہوتی ہے انگلیش بیٹرز کو دیکھیں آپ ہیری بروک کو دیکھیں جس نے زبردست پرفارم کیا ہے تین سو سترہ رنز بنائے تین سو بائیس بول کھیلے سٹرائک ریٹ ان کا نائٹی ایٹ پوائنٹ فور فائیو انہوں نے انتیس چوکے مارے سینک میں اور تین چھکے بھی مارے ہیں زبردست پرفارم کیا ہے اسی طرح سے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو روٹ جنہوں نے آج زبردست پرفارم کیا دو سو باسٹ رنز بنائے تین سو پچھتر بولز کھیلی سٹرائک ریٹ ان کا سرشی نائن پوائنٹ ایٹ سیون انہوں نے سترہ چوکے مارے اور اسی طرح سے چھکا کوئی نہیں مارا لیکن پاکستانی بولرز کا برکس نکال کر رکھ دیا ہے مجموعی طور پر آپ کے سامنے رکھیں گے پاکستان نے پہلے انگی میں پانسو چھپن رنز بنائے تھے اور ایک سو انچاس اوورز میں بنائے تھے یہ دیکھنے والی بات ہے دوسری جانب انگلینڈ کو دیکھیں تو انگلینڈ نے ایک سو انچاس اوورز میں آٹھ سو پندرہ رنز کیے پاکستان ایک سو انچاس اوورز میں ٹیسٹ کے اندر پانسو چھپن رنز کرتا ہے اور وہی انگلینڈ ایک سو انچاس اوورز کھیلتا ہے تو آٹھ سو پندرہ رنز کرتا ہے یہاں سے آپ اندازہ کیجئے کہ دونوں کی جو انٹیکٹ ہے اس میں کتنا فرق ہے دونوں کا جو گیم کے ساتھ گیم پلین ہوتا ہے اس میں کتنا فرق ہے سوچ میں اپروچ میں اور کس طرح سے گیم کو بیلڈ کرنا ہوتا ہے یہ دونوں پلیئرز نے بتایا ہے کہ ایسے انہیں کھیلی جاتی ہیں ایسے ٹریپل سنچری سکور ہوتی ہے ایسے دبل سنچری سکور ہوتی ہے ایسے میچز جیتے جاتے ہیں ایسی پھٹا وکٹ اگر ملے تو بالرز کا حشر کیا کرتے ہیں یہ انگلینڈ کے ہیری بروک نے بتایا ہے انہوں نے پرفارم کر کے بتایا کس طرح سے کھیلا جاتا ہے اور نہ صرف یہ کیا بلکہ انہوں نے ریکارڈ بنائے انگلینڈ کی طرف سے سب سے بڑی پارٹنرشپ کی ہے چار سو چونتیس رنس کی پارٹنرشپ سامنے آئی ہے تو اس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ ملتان ٹیسٹ میں پاکستان کی پاس جو سٹرنٹ تھی باولنگ سٹرنٹ وہ بلکل کمزور تری نظر آئی ہے اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اور ان تمام امور پر کہ پاکستان کی باولنگ کیا کر رہی ہے پاکستان کی بیٹنگ کیا کر رہے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہم شامل کریں گے آج کی ٹاپ سٹوریز ملتان ٹیسٹ روٹ اور بروک کی ڈبل سنچنیاں انگلیش بیٹرز نے پاکستان کے خلاف رنس کے امبار لگا دیئے ملتان ٹیسٹ میں انگلینڈ نے پاکستان میں ٹیسٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا سکور بنا ڈالا پاکستانی بولرز کی درگت عبرار احمد بخارب میں مبتلا بولنگ کے لیے میٹان میں بھی نہ آسکے جو روٹ اور ہیری بروک نے پاکستانی بالنگ لائن کے پرخچے اڑا کر انگلینڈ کی تاریخ کے سب سے بڑی شرکت بنا ڈالی سابق اپتان محمد عفیس نے ملتان ٹیسٹ میں قومی ٹیم کی شکست کا خادشات ظاہر کر دیا دومیسٹک میں امدہ پروفارم کرنے والے سپینرز کے فٹنس ٹیسٹ لینے کا فیصلہ انگلینڈ سیریز میں شامل کیا جانے کا امکان روس نے پاکستانی ٹیم کے ساتھ دوستانہ فوٹبول میچ کھیلنے سے انکار کر دیا ہے ٹاپ سٹوریز آپ کے سامنے رکھی ہیں ساتھ میں ہی انگلینڈ کی جانب سے جب انگلینڈ ڈیکلیئر کی گئی تو پاکستان نے اپنی بیٹنگ کا آغاز کیا اور پاکستان یہاں پر اچھا پروفارم نہیں کر پایا پاکستان کا ٹاپ آرڈر بری طرح سے متاثر ہوا ہے بری طرح سے فلوپ ہوا ہے عبداللہ شفیق ہو شان مسود ہو یا پھر کینگ بابر آزم ہو بابر آزم ایک مرتبہ پھر ناکام ہوئے ہیں صرف ناکام نہیں ہوئے آپ کے سامنے رکھوں گا بابر آزم سے متعلق گوشتہ 18 اینک میں کوئی 50 سکور نہیں کی ہے اور آج بھی بابر آزم کی پروفارمر صاحب کے سامنے ہے جس میں بابر بالکل بھی پروفارمر نہیں کر پائے یہ سب کیا چل رہا ہے اسی پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر سپورٹ جنلیس شاہ نواز رانہ صاحب رانہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ کچھ سٹیٹس آپ کے سامنے رکھیں ہماری بالنگ کے حوالے سے بھی اور مجموعی طور پر جو ہماری پروفارمرس رہی ہے کہ کس طرح سے ہمارے بالرس بالنگ کر رہے ہیں کس طرح سے ان کو ایک طرح سے آپ کہیں کہ پھینٹا لگا ہے مجموعی طور پر 81 آورز کروایا پاکستانی بالرس نے اور 403 رنگز ان کو پڑے ویکٹ ان کو چار وکٹی انہوں نے حاصل کی اور ایوریج ان کی ہنڈرڈ کی ہے ایکانومی ان کی فور پوائنٹ نائن سیون کی ہے بترین پروفارمرس ہے پاکستانی بالرس کی اگر آج دیکھا جائے جس طرح سے وہ بالنگ کر رہے تھے کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ صرف اور صرف پیچھ ایسی ہے یہ ٹریک کیسا ہے کیا یہ انگلینڈ کے بالرس کے لئے ایسا نہیں تھا اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں شانواز رانہ صاحب رانہ صاحب آپ کے سامنے ہے انگلینڈ نے جس طرح سے پرفارم کیا لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان ٹیم کے لئے تمام امکانات اس ٹیسٹ میچ میں ختم ہو گئے ہیں کیونکہ ابھی تو ٹاپ آرڈر بھی پاکستان کا فلاپ ہو گیا ہے جی دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے اور جس طرح سے آج پاکستانی کھلاڑیوں نے پرفارم کیا دوسری ایننگ میں اور اس سے پہلے انگلینڈ نے اپنی پہلی ایننگ میں جس طرح سے کھیل کھیلا ہے یہ بالکل دونوں طرف سے میں یہ سمجھنا ہوں کہ قطعی طور کے پر ڈیفرنٹ قسم کی گیم جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے یعنی پاکستانی کھلاڑی جو ہیں وہ ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے انہیں کھیلنا نہیں آتا اور انگلینڈ کے بلے بازوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ بہت کچھ کھیلنا جانتے ہیں لیکن اس سب میں جو ایک چیز ہے نا وہ ہوتی ہے کہ آپ ذہنی طور کے اوپر جب شکست خدہ ہو کر میدان میں اترتے ہیں تو پھر آپ اسی طرح کی پرفارمنس دیتے ہیں جیسے پاکستانیوں نے دی ہے اور ساڑھے آٹھ شوٹ یہ تو ایک ریکارڈ بن گیا ایک طرح سے نہ صرف ملتان میں بلکہ پاکستان میں کیسا ریکارڈ بن گیا ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو باز ہلکے یہ کہتے ہیں میں خود بھی یہ کہہ رہا تھا کہ ایک ایسا ٹریک بنایا گیا تین سے چار روز پہلے جب اس ٹیس کا آغاز ہوا تو ہم نے آغاز میں یہ کہا کہ یہ پیچ ایسی بنائی گئی ہے بیٹنگ ٹریک بنایا گیا ہے کہیں نہ کہیں پاکستانی جو کوچز ہیں ان کے ہاں خوف ہے شکست کا وہ چاہتے ہیں کہ اگر جیتے نہ تو ڈراؤ ہو جائے تو یہ تو اپنے ہی گلے پڑ گیا پاکستان کے میں نے تو پہلے کہا کہ جو ٹیم کا کمبینیشن ہے وہ بلکل ایسا تھا کہ یعنی کہ پہلے سے ہی خوفزد نظر آ رہے تھے کہ ساتھ بلے باز پہ انہوں نے رکھے اور اس لیے رکھے کہ ہم بیٹنگ سے ہی بچا لیں اپنے آپ کو اگر آپ بالنگ سے نہیں بچا سکیں گے تو لیکن یہ جو ٹریک تھا یہ اس کے اوپر تو جس کو کہنا چاہیے کہ کرکٹ کے اسطلاح میں کہتے ہیں شیچا ٹریک بلکل سیدھا تھا اس میں بالر کے لیے کچھ نہیں تھا لیکن آپ یہ دیکھئے کہ جب بالر کے لیے کچھ نہیں تھا تو انگلینڈ کے کھلاڑیوں نے دوسری ننگ میں اسی وکٹ کے اوپر جو آپ کے پانچ کھلاڑی آؤٹ کر دی ہیں اور سپنر نے نہیں کہیے بات بالر نہیں کی ہیں لیکن اس میں جو اپروش تھی زینی اپروش تھی وہ ذرا اس کا فرق تھا اگر وکٹ میں کچھ نہیں ہے وکٹ سیدھی بن گئی ہے وکٹ شیچا وکٹ ہے تو کم سے کم آپ اس میں گیند کو آگے کریں وکٹوں کے اندر گیند کریں بلے بات کو غلطی پہ مجبور کریں آپ دیکھیں کہ شاید اتنے سارے اوورس کے اندر پاکستانی فاز بولر کی طرف سے جو ہے باؤنسر نہیں کیے گئے حالانکہ جب وکٹ پہ کچھ نہیں ہوتا ہے اور وکٹ بالکل سیدھی ہو آپ کا سونگ نہ ہو رہا ہو تو یا تو باؤنسر آپ کے کارگر ثابت ہوتے ہیں یا آپ یورکر جو کرتے ہیں وہ کارگر ثابت ہوتے ہیں لیکن انفرشنیٹلی نہ پاکستانی بولر کی طرف سے باؤنسر کیے گئے نہ پاکستان کے بولر کی طرف سے یورکر ان کا استعمال کیا گیا دتیجہ یہ ہے پھر دوسرا یہ ہے کہ ہمارا کپان جو تھا وہ بھی انتہائی ڈیفینسیو ہوا تھا اس نے کسی لمحے بھی انگلینڈ کے بلے بازوں کے اوپر اپنا پریشر جو ہے وہ نہیں بڑھایا اور نہ فیلڈروں کو آگے رکھا نہ اوپر رکھ کے بالنگ کروائی بلکہ دور دور کڑے کر کے بڑے بڑے گیپ جو تھے وہ دے دیئے تو جو روٹ جو تھے وہ بڑے پوری فارم میں تھے پہلے انہوں نے شان مسود کی کپتانی بھی اس سب کی ذمہ دار ہے جہاں پر بالنگ اچھی نہیں کر پائے شان مسود کی کپتانی بھی ذمہ دار ہے ایک بریک کے لیے کہا جائے رہا اب واپس آئیں گے تو شاہد نوازرانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ملتان ٹیس پر بات کر رہے ہیں stay with us